میں یہ ارز کروں کہ یہ جو ہمارے ہاں مجالس کا احتمام کیا جاتا ہے یہ نظر و نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے بھئی ایسا نہیں ہے یہ امام علی رضا علیہ السلام کے جو دور ہے اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کیسے پل خضائی قائد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں ایک سو بیس اشعار لکھے تو میں چاہتا تھا کہ پہلے پہلے میں امام علیہ السلام کو یہ اشعار ان کے خدمت میں میں پیش کروں کہتے ہیں کہ میں دار سلطنت میں میں ملا امام علیہ السلام سے تو میں نے ارز کیا مولا میں نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے مولا کا تو میں یہ آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ پہلے میں بیان کرو آپ نے فرمایا کرو اس نے اشعار پڑے امام علیہ السلام کی شان میں لیکن میں یہاں یہ بیان کر دوں کہ وہ اشعار جو دبل خضائی نے پڑے وہ ایسے نہیں جیسے ہمارے ذاکرین آج کال شرک کرتے ہیں وہ توحید کا خیال رکھا گیا تھا وہ نبوت کا خیال رکھا گیا تھا وہ امامت کا خیال رکھا گیا تھا اشعار پڑے تو امام علیہ السلام نے دبل خضائی کو ایک سو اشرفی جو ہے وہ حدیعہ کی کہ یہ میں تم نے پڑے یہ عام طور پہ ہمارے یہ یہ بڑا اطراز کیا جاتا ہے یہ سخت یہ نیاز نہیں لینی چاہیے امام علیہ السلام نے خود نیاز دی ہے وہ ایک تیہ والا معاملہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے وہ علماء اکرام کی بیس ہے لیکن یہاں امام علیہ السلام نے نیاز دی اس نے کہا مولا نہیں میں نے یہ دنیاوی لالچ میں آپ کی شان بیان نہیں کی بلکہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہی شان بیان کی آپ نے فرمایا کہتا ہے نہیں مولا مجھے اگر کوئی چیز آپ نے عطا کرنی ہے تو اپنے کوئی کپڑا اتارا ہوا کوئی کپڑا دے دیں جو آپ کے لباس کوئی دے دیں مجھے امام علیہ السلام نے جبہ اسے حدیعہ دے دیا اپنا ایک دے دیا کہا رکھ لو یہ شرفیاں بھی لکھ لو یہ جبہ بھی رکھ لو تمہارے کام آئے گا کہتے ہیں چند دن گزرے کہ میں عراق کا سفر کرنے کے لیے کافلے کے ساتھ ہو لیا اب سفر میں جب جا رہے ہیں تو ایک جگہ ویرانہ تھا اور اس کو پورے کافلے کو ڈاکووں نے گیر لیا اور ڈاکووں نے ان سب کا مال سباب لوٹ لیا اب ڈاکو جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مال کو تقسیم کرنے لگے تو یہ تمہارا یہ تمہارا اس طرح سے تو جب تقسیم کرنے لگے تو ایک ڈاکو نے شیر پڑا جو اسی دبل خزائی کا لکھا ہوا تھا یہ شیر اس نے پڑا اب وہ حیران ہو دبل کے میرا شیر اس نے کہا تمہیں پتا ہے یہ کس کا شیر ہے کہا نہیں کہا یہ میرا شیر ہے اور اس کے اگلے شیر یہ ہیں اور اس کے پچھلے شیر یہ ہیں یہ ہے شعر آیا جب یہ بیان کیا تو وہ انہوں نے کہا جیو اتنا بڑا شائر تو انہوں نے اس دبل خزائی کے صدقے میں جو لوٹا ہوا مال تھا ان سب کو دے دیا یہ تم سب رکھ لو اس نے جو یہ دبل خزائی ہے اس نے پھر جب انہوں نے واپس کیا نمال تو اس نے ور و واقعہ سنایا کہ میں نے تو اشعار امام علیہ السلام کی فضلت کے امام کے سامنے امام کے قصیدہ پڑا ہے جب یہ اس نے کہا کہ میں نے قصیدہ پڑا ہے اور اس نے بتایا کہ امام نے مجھے یہ جبہ مبارک اپنا حدیعہ کیا ہے اب جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ جبہ مبارک حدیعہ کیا ہے تو ان ڈاکووں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دو اور ایک ہزار اشرفی اس کے بدلے میں ہم تمہیں دے دیتے اس نے کہا نہیں یہ امام یہ تو میرے امام کا تحفہ ہے میں نہیں دوں گا ورکہ انہوں نے ایک دفعہ گرفتار کیا دوسری دفعہ گرفتار کیا آخر اس کو جبہ دینا پڑا لیکن اس کے بدلے میں ایک ہزار اشرفی یہ والی اور ایک سو اشرفی وہ والی گیانہ سو اشرفیاں ان کو تحفہ میں مل گئی تو یہ دوستو دنیا میں یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں آپ کو جب ولی اہد بنایا چند دن گزرے تھے کہ